السلام علیکم جی سہارا پورڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں حمصر جاوید اور آج ہمارا سہارا کی طرف سے پہلا یہ پورڈکاسٹ دونے جا رہا ہے جس میں ہمارے سہار درستان نے جوائنٹ کیا ہے ایسا بہت شروع ہے کہ آپ ہمارے پہلے پورڈکاسٹ کا حصہ بنے ہیں اور یہ سہارا پورڈکاسٹ ہم بیسکلی ایک اویرنس کے طور پر ہم شروع کرنا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اپنے ہیریہ کے لوگوں کو اپنی سوسائٹی کو پاکستان کے لیے ہم اپنی کنٹریبیوٹ کر سکیں ان کو نالج دے سکیں اور جو یہ چوچویں بیماری ہوتی ہیں ان کی تشخیص کے لیے ان کی بہتر روک تھام کے لیے جو ہے وہ ہم اس پر کام کر سکیں تو ہمارے ساتھ موجود جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں میں ان کا تعرف کروانا چاہوں گا ڈاکٹر نزوان عبدالسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سہارا کینسل ہسپٹل پہ اسیسٹر پروفیسر پہ کام کریں جو کیسے آپ خریہ سے ہیں الحمدللہ جناب بہت بہت چپی ہے آپ نے مجھے یار کیا اور ام حمدلی و لائے تو سرف می پیپلس سرفی پیپل پاکستان ان فارم دن رگارڈگ دس کانسر دس کانسر جو بہت سمالی نے پاکستانی خواہدین میں پاکستانی خواہدین میں سب سے کامن کینسل جو پاکستان میں ہے وہ بریس کینسل ہی ہے اس کی موجودہ دور میں کئی آگے قسمیں کی دریافت ہو چکی ہیں اس کے بیسک اس کو ڈیوائٹ کیا جائے بیسکلی کینسل ایک جنیاکی مرس ہوتا ہے جنیاکی مرس سے مراد یہ ہے کہ یہ خلیوں کے اندر موجود جنیاکی مواد جو کہ نسل دل نسل ایک خلیوں سے آگے اپنے ڈیوائٹ ہونے والے خلیوں میں چھلا جاتا ہے جس طرح یہ خلیے مزید تعداد میں بڑھتے ہیں ملٹیپلائے ہوتے ہیں اس طرح ان کے اندر جنیاکی موادی ملٹیپلائے ہوتے ہیں سر یہ جنیتکلی تو ہوتا ہے لیکن اس کی بیسک جو فارملٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ مطلب کیسے ایک آب انسان کو پتا چلے گا اجی سر مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ قانٹی کی ہیں تو کون سا کینسر ہے جو پایا چاہتے ہیں خواتی میں سب سے کامل نہیں پائے جانے والا کینسر جو ہے وہ بیسک کینسر جو کہ بڑا میجر مسئل ہے اور بیسک کینسر پیشنٹس جو ہیں وہ ہمارے پیشنٹس کا سبیون 35% میں بلتا ہوتے ہیں 35% میں بلتا ہوتے ہیں بہت زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں لیکیمیا پیشنٹس کے علاوے اور یہ پیشنٹس جو ہوتے ہیں فیرلی ٹیٹیبل بھی ہوتے ہیں اگر ارلی ڈائیلوز ہو جائے ہیں اور کیوریبل ڈیسیز ہیں اس لئے اس کا ارلی ڈائیلوز اور سکریننگ جو ہے بہت امپورٹن ہے دائمی اور حکمی اور جلدی تشکیز اس مرز کی ہیں بہت ضروری ہے اس کے لئے ہمارے عام پوپلیشن کو انفارم کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ جل سے جل چھوٹی علامہ کے ساتھ جلدی اس بیماری کی تشکیز کے لئے آ جائے ہیں اگر یہ جلدی تشکیز ہو جائے اس بیماری کی تو اس کا دائمی حد موجود ہے اور بیماری لڑ سے فتم ہوتے ہیں صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے ہمارے نورپل دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں چیزوں کو آوائٹ کر جاتے ہیں اگنور کر جاتے ہیں یہ کون سی ایج سے شروع ہو سکتا ہے اسپیکٹنگ کان سے ہو سکتا ہے عام طور پر تک یہ اولڈر فیمیلز اولڈر انڈیویڈلز میں ہوتا ہے 45 اباب فیمیلز میں اس کے ہونے کے چانسیں بڑھ جاتے ہیں اسی لئے اس کی سکریننگ بھی ریکمینڈڈ ہے اباب 40 45 years اس کی سکریننگ ریکمینڈ کروائیں وہ ریگلر اینویل میموگرام سے ریکمینڈڈ ہے میموگرام کروائیں جہاں پر یہ فیسلٹی آویلبل ہو وہاں برخواتین جن کو کوئی علامت نہ ہو لیکن ان کی عمر 45 سال سے زیادہ ہو تشریف لے جائیں اور ہر سال کم سے کم ایک خواتہ محلوم رہا ہے ضرور نہیں کروائیں اس کے علاوہ جن خواتین کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی چھاتی میں یا بغل مہنی نہیں کوئی گلٹی ہے تو وہ معاینے کے لئے ڈاکٹر کے پاس ضرور ہیں اگر کسی خاتون کی خاندان کی اسی خاتون کو کینزل تھا تو اس خاتون کو کی چاہیے چاہے اس کی عمر 45 سال سے کم ہو بغیر علامت کے جا کے ڈاکٹر سے اتفا ضرور ملیں تاکہ ان کی ارلی تشریف جلدی تشریف کے لئے بیماری شروع ہونے سے پہلے کیونکہ خاندان میں بھی یہ مرض چلتا ہے اور کسی خاتون کو اگر اس کی فیملی میں یہ کینسر کا مریض مہنیت ہے تو اس کو کینسر ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے لازمی اپوائنمنٹ لے کر ان کو چیک کروائیں اور ان کا بھی شروع ہو جاتا ہے اور جلدی شروع ہو جاتا ہے عام کا اوپر دس سال پہلے اس مریض سے جس کی تشریف ان کی خاندان میں ہوئی تھی اگر اس کی عمر چالیس سال تھی یا پنتالیس سال تھی تو اس سے دس سال پہلے کم سے کم ان خواتین کا سکریننگ میموگرام شروع ہو جاتا ہے پنتال سال کی عمر میں اس خاندان کی باقی خواتین کا سکریننگ میموگرام شروع ہو جانا چاہیے جن میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خاندان ہی بریس کینسر نہیں ہو سکتا ہے یہ جو بریس کینسر ہے یہ صرف خواتین میں ہی ہو سکتا ہے یا مردوں میں بھی ہو سکتا ہے اس کا رسک اور ٹرانس کام ہوتا ہے عام طور پر یہ انہی مردوں میں ہوتا ہے جن کے خاندان میں بریس کینسر کامل ہے اس کے لئے سب سے کامل بریس کینسر جو ہے وہ بریس کینسر ویڈن سنڈروم ہے جس کو بریکہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس تیسٹنگ دو کہ ایکسپنسیب ہے بیت ٹائم شاہد یہ بھی جی آنے والے ٹائم اور ہمارے پاس فری ٹیسٹنگ کے لئے کچھ عرصے کے لئے فسلیٹی اویلبل کی گئی ہے ایک فارمسوٹیکل کمپنی ہے جو فری ٹیسٹنگ بھی پروائیڈ کر رہی ہے ہمارے پاس جو آج کل پیشنٹس آ رہے ہیں ہم کو ریفر کر دیتے ہیں تاکہ ان کی سکریننگ پر ہو سکے ٹائم میں سکریننگ ہو جائے اور ان کی کسی فیملی میمبر کو سکریننگ بھی جو کینسل کی بیماری ہے جو کینسل کی بیماری ہے وہ کافی سنگید بیماری ہے اور وہ بڑی سیریسی بیماری ہے اور جو کینسل کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کافی سیریس ہوتے ہوں نہیں سیریس نہیں ہوتے میں بلیگ پرسنلی اس بات میں کرتا ہوں کہ پیشنٹ جو ہے اس کی لائف کو ہم لوگ ہمیشہ کنپرول کر کے اس کو پرحان نہیں سکتے وہ جتنی قدا کیمو تیرپی یا ریڈیو تیرپی یا جو بھی ٹریٹمنٹ ہم اس کو دے رہے ہیں فیل وقت اس کی زندگی جو گزر ہی ہے وہ اچھی گزر ہی چاہیے باقی زندگی کا تو میری اپنی کا بھی نہیں بتا ہوتا کہ کیسے گزر ہی کب ختم ہو جائے اس دوران پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کے دوران مسکراتے رہنا چاہیے اس کو کم سے کم پین ہو اس کو کم سے کم پروپرمز کو فیز کرنا پڑے ایکسس آسانی سمجنس کے ٹریٹمنٹ تک اس کو گائیڈنس پروپر مل لے اور اس دوران اس کو خیال خیال رکھنے کے لئے لوکٹر کے کونسٹ اگر چاہیے کسی اور سٹیشلیٹی کے لوکٹر کے کونسٹ چاہیے تو ٹائملی مل لے تو سب ایسے پیشنٹ کے لئے کوئی ایسا 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 محل اپ مہایا کرتے ہیں ہاں میں ہم سمجھاتے میں ان کے ساتھ مذہب بھی کرتا ہم جیسے جیسے بعض پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں اب پیشنٹ تو خیال کئی طرح کی آتے ہیں ہمارے پاس خاص طور پاکستان میں پیشنٹ کے ساتھ سٹیج فور کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں ایسا پیشنٹ جب میرے پاس آتا ہے ان کی ملین کمپلینر یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جائیں پہلے ہم دم دروت کرواتے ہیں پھر ہم ادھر گئے دم دروت سے پہلے فرق پڑ گیا اس لئے مائی نہیں میں نے ان کو پہلے سنچھایا کہ جناب آپ دیکھیں دم دروت کے پاس کے لئے آپ نے جانا ہو آپ سرموٹ ہیں لیکن ٹائر پنچل ہو جاتا ہے پھر پنچل ہو جانا پڑتا ہے پھر ہوا بھرنے سے ٹائر پھر زیادہ نہیں چاہے آپ کوشش کریں کہ پنچل ہو جائیں یہ بات سنکر وہ ہستے بھی یہ بات سنکر لیکن سم ٹائم سر یہ بھی تو سکتا ہے کہ ٹائر اتنا ضائع ہوتا کہ پنچل کرنا نہیں پڑتا پورا ٹائر چینج کرنا پڑتا ہے اللہ ان اسے دے کر واقعی جہاں تک اگزامپلز دینے تعلقوں کو سمجھانے کے لئے طریقے تیار کرنا پڑتے ہیں پیشنٹ اتنا پین میں بات ہوتا کہ وہ تو کچھ سننا چاہی رہا ہوتا تو اٹینڈنٹس ہوتا بات اب ہوں تو چاہی گا وہ اس طرح ہوں ہوا کے سینس پڑتے ہیں چاہی پکشل اور سبب تو سچائے پلاہ رہا ہوں تو اس طرح کے جوک سویرا چلتے رہتے ہیں باقی جہاں تک ان کی پین مینجمنٹ کا تعلق ہے تو اس پین کو بھی کم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں سوٹ لینجمنٹ سے بات کرنے سے ان کی بات کو پورے طریقے پورے بسوک کے ساتھ سننے سے ٹھئی ان کی پین میں فرق بڑھتا ہے ان کو فیر ہوتا ہے کہ کوئی ان کی بات سن رہا ہے اور شاید ان کا علاج بہتر ہو جائے گا یا ان کو ٹریمنٹ شاہی طریقے سے ملے گا ان کے لئے یہ ہی کافی ہوتا ہے مرے خیال سے سب سے زیادہ بیس بات بھی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی پیشن کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہم باس سن رہے ہوتے ہیں اس کو صحت یاب کرنا تو اللہ پاک یاد پہ ہوتا ہے لیکن جب اس کا مسیحہ اس کی بات اچھے طرح سے سن لینا تو اس کو ایک دلی سمون ملتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہاں مسیحہ ہماری باس پرسنل یہ افیٹ کے پیشنٹ جو ہے نا آپ کو ہمیشہ اپنی پریزنٹ پروبلم کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہنٹ ضرورت ایسا دے جاتا ہے جس سے آپ اس کے ٹریٹمنٹ کو فسیلٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پوری اس کی بات سن لیں اس کے سنٹنس بلکہ اس کی پوری سٹوری کے ختم ہونے کا انجزار کریں تو ہیل ڈیفیلٹی سی سمتھنگ ریگارڈنگ اس پریزنٹ پروبلم جو کہ اس کو ریزولف کرنے میں بھی ہلپ کرتی ہے اور میں نے ایسا کئی پیشنٹس جب بھی بات کریں پیشنٹ جو ہے وہ اپنی بات بوری ختم کرتا اور مجھے پتہ ہوتا ہے میں نے کیا دینا ہے کہ اس کا یہ پروبلم ٹھیک ہو جائے ایٹلیس اس کی جو پریزنٹنگ ملینٹ ہے یا اس کی پریزنٹ پروبلم ہے وہ ضرور سنگ ہو جاتی ہے باقی اس سچ لانگ ترینٹمنٹ جو اس کا چل رہا ہوتا ہے یا اس میں کوئی آٹریشن کرنی ہوں وہ تو ہم لوگ پر ٹائمڈری کرتے ہیں انویسٹکیشن کے بیس پر ایڈمیشن کرنا پڑے ایڈمیشن کر لیتے ہیں لیکن اس کی بات پوری ستنے کا ڈیفنیٹی فائل ہوتا ہے سب کوئی پیشنٹ کے ساتھ کوئی ایسا آپ کا سٹوری یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو انسپائر کر دیا اور کسی پیشنٹ میں دیا اچھا ایسے بھی ہوتا ہے میرے پاس مجھے یاد ہے ہمارا اس کا نام بھی یاد ہے اندابنس ای ایسے بھی اندابنس روڑ schme Cruise اور اس کا نام تھا اسوان ایڈ lions ایڈ 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 ملے اور عملت آئی پو تھا ویچھ ایڈ پور باگ نوشز اور کیمو ترپی سے ٹھیک نہیں ہوتا اس میں 70% بلکہ 90% اس میںیڈزیز رہ جاتی بیماری باکی جاتی اور وہ فتر نہیں ہوتی جس پر بوم لارو ٹھانسان اس کا رہت ریزورٹ پانس پر ہم لوگہ پہنچن کرنا فائنس کے لئے ہم لوگہ ملتے ہیں اس پیشن کو ہم لوگے نے انڈکشن کیوں تھرپی دیری اس کی بیماری ختم ہوئی اس کے بعد بیماری کام پاس نہیں آیا وینے آئب مجھے موجودن پر میں جب پیشن میں رکھن چھوڑا آیا ہم ہے اگر امار مجھے چھوڑے ہم پر فائنس کے لئے بار یا قرآن ہے اور اس کا ویٹ بھی ملتے تھا مسکراؤں کی مل رہا تھا اور اس کا ویٹ بھی صحیح ہو گیا تھا کیمال اپنی کے پاس باہل گئے جاتا تو آدھن توری رہتا ہے انکالا آجتا ہے وہ یونگ ٹکڑا جوان لگ رہا تھا ہدا ہی لگتا تھا بیماری اس کو ہوگی تھا ایسا کی باتا ہے بلکل ایسی صحب یہ تو اللہ پاکی طرح سے پیسن ہے کہ کس کے ساتھ کیا کریں کیمال اپنی سے کیور ہو گیا بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ صاحب کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو پورکاسٹ ہے وہ ہمارے ناظرین کو بھی کافی زیادہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ہم اس چیز کو صاحب مزید لے کے چلیں گے آپ کے ساتھ اور نیکس کسی اور ٹاپک پر آپ کے ساتھ پیٹھیں گے تو آج کے لیے آپ نے ٹائم نہیں کالا بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو بھی بھی زیادہ پسند آیا ہوگا ہمارے پیشنٹ کو ہماری پوپلیشن کو جانا بہت شکریہ بہت شکریہ ارلی سکریننگ اور ٹریٹمنٹ موڈرگیز کہاں کہاں کون سی آویلیبل ہیں کس ٹائم پر آویلیبل ہیں کسی پیشنٹ کو کیا مسئلہ ہو کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس کس ٹائم پر جانا چاہیے یہ ساری انفرمیشن اگر پیشنٹ کے پاس تو ہمارے ایسے پیشنٹ کا برڈن بہت کام ہو جائے گا ہمارے شہری لوگ ہیں وہ تو نیٹ یوز کرتے ہیں ہمارے شہری لوگ ہیں فون یوز کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کی آویرنس ہوتی ہیں لیکن دیہاتی لوگ ہیں ان کو آویر کرنا بہت ضروری ہے میں گوگل ایسپرٹس ان کو انڈرمائنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اگر راثر سے انفرمیشن آپ کو کہی سے بھی مل سکتی ہیں لیکن اس انفرمیشن کی انٹرپیٹیشن اس کی سیکوینسنگ اس کی انٹرپیٹیشن کے بعد اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ جس بندے کا قابل وہ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ایکچول فائدہ کیا ہے اور اس کو کس طرح آپ اچھی پڑھ سکتے ہیں جس گوگل کرنے سے اور اس کو پڑھنے سے آپ کو سب کچھ نہیں پتا لگتا ہے اور گوگل پر ہمیشہ ہر چیز پوری نہیں لکھی ہوتی کہ آپ سو ویب سائٹ پر جاگے سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں سر لکھا کہ آپ یہ مسائل دیکھیں کہ ہم گوگل میں جب روڑ میں لگاتے ہیں تو سم ٹائم ہمیں اس راستے سے بھی لے جاتا ہے کہ لوکیشن ہو ہی ہوتی ہے لیکن آگے دیوار آلیتے ہیں تو اس کے لیے ڈاکٹر کی راستے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ